ہم ملحقہ ہیں ازاد کشمیر سے منگلہ کے پریش کے پاس سے ازاد کشمیر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیلم کے شہری اور پورے زلہ کے پاسی کبھی بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پیچھے نہیں رہے اور آج بھی یہ بربور شرکت آپ کو یہی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ جیلم والے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں گے ان کی اس روشن صبح کے تلو ہونے تک جب یہ یوم سیاہ اپنے انجام کو پہنچ پاکستان کا مطلب کیا آپ کا میزبان یاسر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایلٹ نیوز ایلٹ کے ساتھ ابھی میں جیلم کے اندر موجود ہوں جیسے کہ پاکستان بھر میں آج یوم سیاہم نیاجار اور مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی جارہی ہیں اسی طرح جیلم کے اندر ٹیپلک پمیشنر جیلم حافظ سے لے کر رائے گا رائے گراز تک یہ ریلیاں نکالی گیا بھی ٹیپلک پمیشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر جو اقوام متحدہ ہے بار بار یہ اتجاج بھی ہم کر رہے ہیں ریلیاں بھی نکالتے ہیں کئی دفعہ ہم کو لیٹر بھی لکھ چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو چشم پہوشی ہے اس طرف بلکل خیال نہ کرنا جیسے بربریت جا رہی ہے انڈیا کی کشمیر کے اندر اس پر کیوں کروائی نہیں ہوتی یہ دیکھیں اقوام متحدہ کی قراردادیں اس میں 1948 سے پاس شدہ ہے جو کشمیریوں کو حق حدرادیت دینے کا عظم کرتی ہیں اسی لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان جو ہے ان کا کیس کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ہندوستان کے غاسبانہ قبضہ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ یوم سیاہ منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ دلائی جائے اور انہیں اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی جو کے پاس کی جا چکی ہیں کشمیری بین بھائیوں کو حق حدرادیت دینے کے لیے ان کی یاد دہانی کی جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ہندوستان کے اس غاسبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے اقردار ادا کرے سر ایسے پہلے بھی ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے کتنی آپ کی تک توجہ ہے اور کہ یہ کہاں تک یہ معاملات پہ جائے گا یہ سارے زندگی ایسے چلتا رہے گا ملکی لیول پہ حکومت پاکستان بربور اپنا کوشش کر رہی ہے میں تو زلہ جیلم کے شہریوں کو حراجی تحسین بھی پیش کرتا ہوں جو کہ بالکل چونکہ ہم ملحقہ ہیں ازاد کشمیر سے منگلہ کے بریچ کے پاس سے ازاد کشمیر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیلم کے شہری اور پورے زلہ کے پاس ہی کبھی بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پیچھے نہیں رہے اور آج بھی یہ بربور شرکت آپ کو یہی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ جیلم والے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں گے ان کی اس روشن صبح کے تلو ہونے تک جب یہ یوم سیاہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ جاری اصاری رہے گی اور جب تک کہ انڈیا کے جو بربریت ہے وہ ختم نہیں ہوتی تب تک یہ اتجاج بھی جاری رہیں گے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ جو بربریت ہے جو انڈیا کے غازبانہ وہاں پر قبض ہے اس کو اٹھانے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ناظرین جیلم کی بات کروں تو جیلم کے بالکل ملہکہ جو کشمیر بلکل ساتھ لگتا ہے تقریباً چار پانچ کلومیٹر کے بعد کشمیر سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی طرح تھوڑا سا فاصلہ مزید آیا کیا جائے تو مقبوضہ کشمیر بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارے زلہ جیلم کی شاہدتیں اور غازیوں کی سرزمین نے کئی اپنے بیٹے جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے اس کو آزاد کروانے کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دیئے جی آج 27 اکتوبر کا دن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یومیسیحہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے جو 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے ہمارے کشمیر پر غازبانہ قبضہ کیا تھا اور اپنے ظلم و ستم کا آغاز کیا تھا تو آج 27 اکتوبر کے دن ہم نے پوری دنیا کو یہ میسیج پہنچانا ہے کہ آئیں مل کر ریسکیو کریں ہم اپنے کشمیر کو اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ دکھانا ہے کہ باقی جیلم کی امام بھی ہمارے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہے آج سے چتر سال پہلے انڈیا نے بربیت کی تھی اپنی فوجیں جمہو کشمیر میں اتاری تھی تو اس مناہ پر یہ ایک قرارداد پاس ہوئی تھی وہ قرارداد تیرہ جنوری اور پانچ فروری انیس سو اٹھارہ میں ہوئی تھی انیس سو اٹھالی میں ہوئی تھی تو اس میں دونوں ملک متفق تھے لیکن ان کی اندھیر نگری ہے انڈیا کی کہ ابھی تک وہ قابض ہیں تو ہم جتنے بھی دنیا بھار میں مسلمان ہیں وہ انشاءاللہ اپنی پوری زندگی تک یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ایک دن آئے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہماری زندگی تک ہماری سانسوں تک یہ آواز اٹھتے رہے گی ایک سکول کا سٹوٹین ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمارے مستقبل کے معمارے ہیں کیا آپ نے سکولوں میں پڑھا کیا آپ نے دیکھا تاریخ میں کیا لکھا ہوئے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس پہ آنے والے وقت میں ایک وائمم دلہ آپ ہی تک آواز نہیں اٹھا رہی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں اپنے جذبات پر اس میں بتائیں گے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی تعلیم میں ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں مختلف کتابیں پڑھ رہے ہیں کتابوں میں کیا اور جو اوریجنل آنگرونڈ ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی شاہر نے کیا ہوگ کہاں ہے کہ پنجے ظلم و جہالت نے برا حال کیا پن کے مقراز ہمیں بے بروبال کیا توڑ اس دستے جفا کشکو یارب جس نے روحِ آزادی کشمیر کو پامال کیا آزادی کی تمنا ہر ذی روح جس نے اس کائنات میں جنم لیا وہ مقید نہیں رہ سکتا ہیمانات سے لے کر حشرات الارد تک اس کائنات کے تمام باسی آزادی کے ہوا ہاں ہیں اور وہ ہیمانِ ناطق جس کا رب العزت نے اشرف المحلوقات کی حلت فاہرہ سے ذرفراز کیا تو آزادی کو اس کی فطرت میں ڈال دیا کیونکہ ایک مسلمان غلامی کا توک اپنی گھتن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں ہماری مسلم امہ کی پوری جو ہے وہ سفارتی جو ہے ناکامی کا باعث ہے کہ ہم صرف کردادیں تو منظور کرتے ہیں لیکن ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں جب تک ہم اپنا صحیح جو مدہ ہے وہ اگر یو این ایمہ نہیں بیان کر سکیں اسے تک یہ ازادی نہیں مل سکتی لیکن کیونکہ ہم ایک مسلمان قوم ہونے کی حاطر بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلمان غلامی کا جو توک ہے اس کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال نہیں نہیں سکتا اور اس لیے انشاءاللہ وہ وقت قریب نہیں ہے کہ جب یہ جو بھارت کی فرونیت ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا جس طرح قائد عظم عمدلی جنرلہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا ٹو ٹانگ ہے اور انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے کہ جب کشمیر پاکستان کا ایک حصہ ہوگا اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ بھی اپنی زندگیاں جو ہے ایک ازاد اور ہماری طرح ازاد قوم کی طرح زندگی گزاریں گے اور ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یہ مسئیبتیں اور پرشانیوں میں آسانی پیدا فرمائے اس کے ساتھ اجاز دیجئے اپنے محضبان یاسر صدیق کو مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے